اللہم اللہم دیکھیں یہ جو سامری کے بارے میں ایک مت مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جادوگر تھا جادوگر نہیں تھا وہ نا اس نے کہیں کلیم کیا کہ میں جادوگر ہوں ایک شوبدہ باز تھا وہ جس نے سیدنا موسی علیہ نبی علیہ السلام کے کوہ تور پہ جانے کے بعد ان کی امت کو ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہی تھے فتنے میں مبتلا کر دیا اس حال میں کہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی بلکہ بڑے بھائی منصب نبوت کے اعتبار سے چھوٹے تھے عمر میں ان سے بڑے تھے سیدنا حارون علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی ان میں موجود تھے اس کے باوجود اس نے اس قسم کا فتنہ ان میں ڈالا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی آپ کو یہ پتہ ہے سورة البکرہ کے سٹارٹ ہی میں شروع کے چار رکوع تو پورے قرآن کی دعوت کا خلاص آئے ہیں اس کے بعد پانچویں رکوع سے لے کے آن ورڈ مسلسل نو رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خصوصا سیدنا موسی علیہ نبینا علیہ السلام کی جو مبارک زندگی میں اہم ترین واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجبالاں کور کیا ہے پھر ان کی ڈیٹیز جو ہیں وہ آگے چل کے سورة العراف کے اندر آئیں سورة طوحہ کے اندر سورة قصص کے اندر اور کئی سورتوں میں لیکن ٹاپ آف دا لس جن میں یہ ڈیٹیز آئیں ہیں وہ سورة العراف ہے سورة طوحہ ہے سورة قصص ہے سورة طوحہ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کا اسلوب وہی ہے جس طرح کہ سورة یوسف کا ہے قرآن حکیم میں سورة یوسف ایک یونیک صورت ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہی پیغمبر کی بائیوگرافی ہے اس سے ملتی جلتی اگر کوئی اور صورت ہے قرآن میں تو وہ ایک ہی ہے وہ سورة طوحہ ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی آئی ہے لیکن سارے واقعہ ظاہرہ اس میں بھی کور نہیں ہے وہ سکیٹرڈ فارم میں ہیں سورة البقرہ میں ذکر آیا سورة العراف کے اندر ذکر آیا سورة طوحہ میں سورة قصص میں سورة اشعرہ میں اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں ایز پیغمبر جو ہے وہ نام مبارک بھی آیا اور سب سے زیادہ تذکرہ بھی ان کا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اس پہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر خیر کیوں ہیں لیکن آفٹر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا نام زیادہ ہے لیکن تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے کیونکہ آپ سیکنڈ پرسن کے طور پر سامنے موجود تھے اس لئے بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا جو سامنے موجود ہے تو یہ جو سامری کا واقعہ ہے یہ سورہ طاہہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے قرآن حکیم کا یہ جو پورشن ہے اس کی ہم آیات کور کر لیتے ہیں پارہ نمبر سولہ کے اندر جا کے یہ سورہ طاہہ آتی ہے سورت نمبر ہے ٹونٹی اس میں آیت نمبر ہے ایٹی تھری سے لے کے نائنٹی ایٹ تک اس میں یہ پورا واقعہ ہے اس کو جلدیلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آجائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا سورت البقرہ میں تو اس کا اجمالن ذکر ہے صرف اتنا کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے جنہوں نے بچھڑے کو رب مان لیا تھا ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ تین ہزار کے قریب لوگ تھے اب ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں بعض اسرائیلی روایتوں میں ستر ہزار ہے بالی ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ایک دن میں قتل کیے گئے تھے اور ہر قبیلے والے کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اس بندے کو قتل کرے جس نے یہ کفر کیا ہے بلکہ سورت البقرہ میں آیا ہے کہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے والے ان لوگوں کو قتل کریں جو مرتد ہو گئے تھے دوسروں سے کرواتے تو پھر وہ قبائلی تاثب جنم لے لیتا کیونکہ بارہ قبائل تھے اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنوں کو قتل کرو تو وہ اپنوں جو ہے وہ با محاورہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود قتل کرو بعض نے کہا کہ اپنوں سے مراد ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو کہتے ہیں انہوں نے زمین میں تلواریں گاڑ لیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا تو یہ ایک دور کی بات ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرنا ایک مشکل کام ہے تو وہ اپنوں کو قتل کرو مراد یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو تو یہ قتل مرتد کی سزا تھی اور اس میں الفاظ ہیں سورة البقرہ میں کہ یہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا ذریعہ ہے باقی ڈیٹیل واقعہ کہ یہ کیوں ہوا تھا سورة العراف میں بھی ذکر آئے لیکن جس شان کے ساتھ سورة طاہہ میں آیا ہے نا اور کسی سورت میں نہیں آیت نمبر ایٹی تھری سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا عَجَلَكَ عَنْ أَوْمِكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجلت میں ڈالا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آگیا اس میں بھی آگے آئے گا سورة العراف میں بھی آئے کہ اللہ طرح نے ان سے وعدہ کیا تھا تیس دن کا کوہتور پہ ملقات کا یعنی ان کی آپ سمجھ لیں وہاں پہ پوری ٹریننگ ہونی تھی اور یہ واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور وہ سمندری جھیل عبور کی ہے وہ کئی ایک جھیلیں تھی جن کو اب جوڑ کے نہر سویز بنا دی گئی ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل فیرون سے نجات پا چکے ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں کوہتور پہ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلایا اپنے پاس تیس دن کے لیے پھر بعد میں بڑھا کے اسے چالیس دن کر دی ہیں اسی سے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پر اوہ چلہ عورتیں اے چلہ عورت ٹھیک ہے جی اس لیے کہ وہاں پہ تو کتاب اللہ سکھائی جارہی یہاں علماء کی کتابیں سکھائی جاتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت مقررہ تہہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے ساتھ اپائنٹ پنڈ ہو وہ تو ایک ایک لمحہ ان کا کس درد میں اور کرب میں گزرا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چلے گے وہاں پہ کوئی دور پہ لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو بتایا اپنے معاملہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لئے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹل جائے سوائے قوم یونس کے اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لئے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے اثار نمائع ہو گئے لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وہی نہیں آئی تھی تو وہ آیا وہ عذاب ٹل گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی اس کا بینفٹ ان کی امت کو مل گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حاک میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں تو اس ڈیبٹ اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ اس اعتبار سے امت کے اوپر پڑ گیا ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لئے تو ٹینشن تھی نا کہ ان کی قوم گمرا ہوئی ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں قَالَ هُمْ أُلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِ وَعَجِلْتُ عِلَيْكَ رَبِّكَ عِلَيْكَ رَبِّ لِتَعْضَ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقش قدم پر چلتی آ رہی ہے وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی اور میں نے یہ جو اجرت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چانے کو میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا اور آپ کو پتا ہے اسی موقع پر یہاں تو نہیں ہے سورة العراف میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنہ کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف کوہتور کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے اور اس کے انڈریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے لیکن وہ اسی چالیس والا جو چالیس دن کا چلا آپ اسے کہہ لیں اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ازمائش کے اندر اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا اب ظاہرِ گمراہ تو سامری نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فتنے میں ڈال دیا اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے اللہ نے تو ازمانہ ہے انسان کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَانِ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ازمانہ ہے تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے شیطان بھی ایک ذریعہ بناو ہے ازمائش کا تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ ذریعہ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا لیکن اللہ نے اس فتنے کو ازمائش بنا دیا ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا نہ اللہ زبردستی کرتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا لیکن ان کے لئے ایک ازمائش بن گئی فَرَجَعَ مُوسَٰ إِلَا قَوْمِهِ غَضْبَانَ عَصِفَ پس موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور غم کی حالت میں غضب کی حالت میں اچھا اس سے یہ بتا چال رہا ہے کہ وہ چالیس دن کا جو ان کی اللہ کے ہاں صحبت تھی نا اس کے انڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے ورنہ وہ چالیس دن بھی ان کے بچارے ہیں کہ ٹینشن میں گزرتے کس طرح وہ چالیس دن گزارتے ہیں تو فوراں واپس ہی آتے گئے یہ انڈ پہ یہ بات کی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ وہ فوراں پلٹے تو ظاہر ہے کہ وہ چالیس دن گزارنے کے بعد پلٹے قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ مُعَدًا حَسَنًا انہوں نے کہا میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا یعنی جو توحید کی بدولت ہمیشہ کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہونے والی ہیں کیا تم نے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ تم نے اتنی گریوی حرکت کی کہ ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور وہ بھی میٹل کا بنا ہوا اَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ اہد توڑ بیٹھے میں کوئی ہزاروں سال کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا چالیس دن کے لیے گئے ہوں چالیس دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا اور کوئی عام لوگ نہیں ہے صحاب ہیں پیغمبر کی صحبت کی بھی ہے اور ایک پیغمبر بھی بیج میں موجود ہے حرون علیہ السلام یا تم نے ارادہ کیا کہ تم خود اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لو اللہ کا غزب اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی تم نے مخالفت کر دی وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وعدے کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو قوم کے زیورات ہم نے ان کا وزن اٹھایا ہوا تھا ظاہرہ ایک لمبا پیرڈ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ریگستان میں اور انہوں نے اپنی قوم کے جو زیورات اٹھائے ہوئے تھے عورتوں نے بھی پوری زیورات میں لدی بھی تھی تو وہ انہوں نے رالہ کیا ہوگا کہ اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ہی اونٹ پیسے رکھا جائے اور پگھلا کے اسے جمع کر کے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے اور بعد میں جس کا جتنا جتنا سونا اور چاندی ہے اتنا اسے توڑ کے دے دیا جائے گا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ جمع کیا اور وہ سامری کے پاس ڈال دیا تو اس نے سامری نے پھر کام ڈال دیا اس کے ساتھ اس نے آگ میں اسے ڈالا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعْلَىٰ اس نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا میٹل کا بچھڑا بنا کے جس طرح گائے کا بچہ ہے وہ نکالا جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی یعنی یہ بیسیکلی تو پیچھے سے یہ بھی مصر کا رہنے والا تھا اور جس طرح بانسری ہے آپ کو پتہ ہے کھوکلی ہوتی ہے اس میں ذرا سی ہوا چلے تو آواز نکل جاتی ہے وہ آپ آواز خود مو سے نکال رہے ہوتے ہیں تو اگر تیز ہوا چلے اور اس طرح کہ اس کا ڈیزائننگ کی جائے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی تھی باتیں نہیں کرتا تھا وہ بس سائن سائن کی آواز آتی تھی اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ موسیٰ تو بھول گیا ہے استغفراللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی بھی اکل نہیں استعمال کی کہ یہ ان سے باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے خالی آواز ہی نکل رہی ہے ویسے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے ساتھ سے علاہ بنا لینے تھے آج تو کمپیوٹر کا دور ہے موبائل کا دور ہے گرگر ٹی وی لگے ہوئے ہیں جو مرضی کرال اور روبوٹا انہوں بہت کے تو انہوں ایسی سیدے ہی ڈگ پہنا سی اور روبوٹ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں وہ بول بھی سکتے ہیں یہ فرق ہے جناب تو یہ کوئی اس کو صحابہ کی توہین نہ سمجھے لوگوں کے دماغ میں فورا کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کر دی تو یہ اللہ نے توہین کی ہوئی ہے یا نعوذ باللہ یہ واقعات اس لیے بیان کی ہیں کہ ان کو بیان کرنے ہی حرام ہے یا توہینے مذہب کا الزام لگ جائے گا یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑی جائے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے نہ ان کے ساتھ وہ کلام کر سکتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلِ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی حارون علیہ السلام بھی ان پر کوشش کر چکے تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ اے میری قوم اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے ازمائی ہے اب اس میں چیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی لیکن بس وہ ازمائیش میں پڑ گئے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِ تمہارا رب تو وہ رحمان ہے پس میری اتباع کرو اور میرے حکم کی جو ہے وہ میرے تابع فرمان بن جاؤ تو حارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی یعنی حارون علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ ازمائیش ہے لیکن دو گروہ بن گئے دو پارٹییں بن گئے قَالُ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس بط پہ اس بچڑے کے اوپر اتقاف کر کے دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں خود نہ منا کریں جیساں یہاں بھی کئی لوگوں کہتے ہیں نیار داڑی رکھ لو چھوڑی چھوڑی داڑی رکھ لو وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام خود آ کے خواب میں اشارہ فرمائے میں انشاءاللہ میری نیت ہے تو میں ہم کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے دازگین ہے کہ عورتوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے کم از کم اتنی داڑی رکھیں کہ یہ شیو آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بس گناہ سے ازاد ہے تو وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام آئیں گے وہ ہمیں کہیں تو اب موسیٰ علیہ السلام دا تو انہوں پتا ہے پھر غصہ جلال انہوں نے کہا پہلے تو میں اپنے پراہنوں پوچھا کہ میں تیری ڈیوٹی لاکھیں گیا تھا تو کہ کیتا ہے اے حرون تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو اپنی قوم کو اس طرح گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اللہ تتبعن کہ تُو میرے پیچھے ہی آ جاتا مجھے بتانے کے لیے کہ تُوڑے ساتھیوں نے پیچھے کام پاتتا ہے افعسائیت امری کیا تُو نے میرے حکم کی نافرمانی کی قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِ وَلَا بِرَأْسِ انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے یعنی ایک محابرتاً بات کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے یعنی ہم سگے بھائی ہیں آپس میں مت کھینچ میری داڑی اور میرے سر کے بالوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف آگو بتا ہے انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے ظلفوں سے اور داڑی سے پکڑ کے نہ خوب جنجھوڑا اچھا اس سے مٹھی داڑی بھی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹی داڑی سے پکڑی نہیں جانتی ہے تو انبیاء اکرام کی تو مٹھی ہوتی تھی لیکن چھوٹی بھی کو رکھ لیتا ہے تو داڑی کے حکم میں وہ شامل ہے افضل یہ ہے کہ مٹھی رکھے تو اے میرے بھائی میری داڑی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دے انی خشیتو ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تو مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو نے جو ہے وہ میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں تفرقہ بازی ڈال دی ہے اور میرے جو تمہارے ذمہ میں ڈیوٹی کر کے گیا تھا تم نے وہ ڈیوٹی نہیں پوری کی ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں اگر نکل جاتا ہوں پیچھے الاد مزید نہ غراب ہو جائے تو میری مجود کی سے کم از کم کم از کم میرے حامی جو ہیں وہ تو اٹلیس اس کام سے رکے رہیں گے نا تو موسیٰ علیہ السلام یہ اجتہاد کر رہے تھے کہ تمہیں مجھے آکے بتانا چاہیے تھا ان کا اجتہاد یہ تھا کہ میں نکل جاتا آپ کو بتاتا اور پیچھے سے کام خراب ہو جاتا تو آپ نے پھر مجھے کہنا تھا کہ تودے سے نکل کیوں آیا تو ہوتے ہی رہے نا سی میں آئی جانا سی میں چالی تھی نا سی گیا سا تو اچھے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہادی معاملات میں پہمبروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے یہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں قَالَ فَمَا خَدْبُكَ يَا سَامِرِ اب موسیٰ علیہ السلام جو انا اصل مجرم کی طرف ہوئے کہ ہاں بھی ساملی تو سنا ہوئی تو ایک ایک ہم پایا قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبُصُرُو بِهِ فَقَبَدْتُ قَبْدَتَمْ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا تھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے جو رسول فرشتہ یا موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا رہے تھے شاید جبریل اسلام ساتھ ہوں یعنی یہ اس کی سٹوری ہے اس پہ بھی اب علماء کا اختلاف ہے کئی علماء کا موقع یہ ہے کہ یہ اس نے ایک فرضی سٹوری بتائی ہے اپنے اس کو چھپانے کے لیے کیونکہ جو آواز نکل لی تھی وہ تو آواز سے نکل جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ ہوا باس کہتے ہیں نہیں فیزیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ طرح نے اس قوم کو فتنے میں ڈالنا تھا تو جبریل اسلام کے گھوڑے کے جو جہاں جہاں پاؤں لگ رہے تھے وہاں کے اس نے کوئی مٹی اس میں سے اٹھا لی فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي تو پس اس نے اس میں اس کو ڈال دیا وہ کہتا ہے یہ میرے جی نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ اَن تَقُولَ لَا مِسَاس تو موسیٰ الاسلام نے اسے بدعا دی کہ نکل جا دفع ہو جا ادھر سے اب پوری زندگی یہ تیری سزا ہے کہ تُو لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے کوئی نہ چھوے اس کو اللہ طرح نے ایک بیماری لگا دی بعض کہتے ہیں جزام کی بیماری تھی اور ایسا جزام لگا کورڈ کا مرض ہوا کہ اگر اس کو کوئی ہار ٹچ کرتا تھا تو اس کو بھی تیز بہار ہوتا تھا اور جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی تیز بہار یعنی اسے بھی اس عزیز سے گزرنا پڑتا تھا تو ہر وقت اس کی زبان پہ یہ ہوتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے یعنی اس کے ہاتھوں نے جو غلط کام کیا تو اللہ طرح اس سے یہ سزا اس پر مسلط کر دی پوری زندگی کے لیے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفًا اور ان کا کہ بے شک تیرے ساتھ جو وعدہ ہے نا اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی دنیا میں بھی عذاب آخرت کا بھی عذاب ابھی تیرا باقی ہے اور اب دیکھ کے میں تیرے بنائے میں اس جھوٹے الہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس کی اوپر تم لوگ اتقاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَ میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اس کی راک جو ہے سمندروں میں خوشکیوں میں بکھیر دوں گا یعنی وہ جو بچڑا بنایا تھا اس کو ختم ہی کر دیا وہ زیبر بھی ان سے جاتے رہے ظاہرہ یہی کچھ ہی ہونا چاہیئے تھا جو کچھ انہوں نے کیا تمہارا الہ تو نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ صرف وہ ایک اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَسِعَ كُلَّ شَيْنْ عِلْمًا اور اللہ تعالی نے اس نے اللہ یعنی وہ ہستی ہے جس کے علم نے علم کی وسط نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے قَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقُ اے نبی علیہ السلام اس طریقے سے ہم آپ کے اوپر وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں وَقَدْ آَتَيْنَاكَ مِلَّ دُنَّ ذِكْرَ اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیت والی چیز یعنی یہ قرآن عطا فرمایا یعنی یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائیت سے چودہ سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے اور وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی اس کے باوجود ان واقعات کو ٹینیز ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے باقی اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ تو قرآنک ورژن ہے اس واقعے کا ایک اس کا ورژن ہے جو تورات Old Testament میں موجود ہے وہ مختلف ہے بچڑا بنا دیا تھا جہاں پھر اس میں کنٹرڈکشن بھی ہے اس میں آپ اگر مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن وہ آپ پڑھیں انہوں نے دونوں کو کمپیر کروا کے بتایا کہ کس طریقے سے تورات کے اندر یہ ٹیمپر کیا گیا اور تورات میں آنے والے اس واقعے میں خود اتنا کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے کہ وہ خود ایک طرح کا واقعہ بیان نہیں کرتا اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو حارون علیہ السلام کو سب سے پہلے سزا دی جاتی کیونکہ قتل مرتد کی سزا اگر ان لوگوں کو ہو رہی ہے تو جس نے بنایا تھا تو اس کو سزا نہیں ہوئی راہ یہ کہنا کہ اس کو سزا قتل مرتد کی کیوں نہیں ہوئی قتل مرتد کی سزا اگر سامری کو ہوتی تو وہ ایک دفعہ مارا جاتا یہ تو پوری زدگی کے لیے اس کو کورڑ کے مرض میں اور اس عذاب میں مبتلا کر دیا پھر یہ جنگلوں میں نکل گیا بڑی زلت کی موت ہوئی تلوار بار دی جاتی تو ایک دفعہ جان چھوڑ جاتی تو اس کو اس سے بڑا عذاب ڈالا گیا پھر بعض اوقات جو اسرائیلی علماء ہیں یہودی وہ کہتے ہیں یہ حارون کا جو نام آیا نا تورات کے اندر اس سے مراد یہ والا حارون نہیں ہے وہ سامری کا لقب سامری تھا اس کا نام بھی حارون تھا اس طرح کی کہ یہ ایک تاویلات وہ بھی کرتے ہیں آلٹیمیٹلی اس طرح سے بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں جو قرآن میں آئے اور تورات میں بعض پورشن تو منوان اسی طرح سے موجود ہیں بعض میں کنٹریڈکشن ہے اور یہ کنٹریڈکشن جو ہے یہ اس اختلاف کو اس امت میں اگر کسی نے رزوالو کیا ہے وہ مولانا مدودی ہے اس سے پہلے جتنی بھی آپ قرآن کی تفسیر ابن جریت عبری کی دیکھ لیں ابن کسیر کی دیکھ لیں ان لوگوں نے تو اتنی زہمت ہی گوارہ نہیں کیا کہ وہ اول ٹیسٹیمنٹ کو کھول کے اسرائیلی روایتوں کو دیکھ کے اور ان ساری روایتوں کو نکل کر کے منوان اور قرآن سے ان کا کمپیریزن کروائے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہمیں امریکہ سے کال آئی ہماری اکیڈمی میں وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے اب جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ تورات کے واقعات آتے ہیں اور ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو وہ کہتے ہیں جی قرآن کے واقعات پھر آج کی تورات میں ہونے چاہیے اگر ہیں تو وہ کدھر ہیں تو ہم ان کو کیا بتایا تو میں ان کو یہی کہتو تفہیم القرآن پڑھیں ابن کسیر میں تو آپ کو نہیں ملنا تفصیر لکھ دی ابن جریر تبری نے اس سے بھی بڑی لکھ دی اس سے پہلے لیکن یہ ایک میسنگ چیزیں تھی جو قرآن کی تفصیر آپ لکھنے جا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو اڈریس کریں تاکہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اپنے مقدمہ پیش کر سکیں اور ان کے اعتراضات کا جواب محدودی صاحب کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو واقعات آئے بنی اسرائیل کہچائے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں ان سارے واقعات میں کہاں کہاں قرآن غلطی نہیں کھاتا اور تورات میں وہ کنٹرڈیشن کی ویسے غلطی ہیں وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کم از کم جو یہودوں نسالہ کے علماء کا اعتراض ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے عربی میں لکھا ہے یہ اسی واقعات کو اس نے عربی میں لکھ دیا یہ اس کی خود لکھیوی تصنیف ہے یہ اللہ کی طرح سے نازل نہیں ہوئی ہے اس کا مو توڑ جواب اگر کسی نے دیا ہے تو مولانا مدودی ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو جو چیزیں خلاف اقل بھی تورات کے اندر آئی ہیں اگر کوئی ڈیٹو کاپی وہ مارنے والا کوئی بندہ انسان ہوتا تو وہ غلطیاں بھی نکل کرتا نا اس طرح سے وہ تو بالکل مختلف بات کر دیتا ہے بلکل ایک طرح کی بات چل لی ہوتی ہے چاند قرآن کا برجن کچھ اور آ جاتا ہے اور تورات کا اور آ جاتا ہے پھر آگے چل کے پھر سیم ہو جاتا ہے تو وہ غلطییں کیوں نہیں کاپی کرتا اتنا سمجھدار بندہ کون ہے کہ اس نے اتنے واقعات وہاں سے نعود باللہ چوری کی ہیں اور کہیں بھی غلطی نہیں کھاتا اور آپ کے بعد جو کچھ ہے وہ غلطیوں سے بھرپور ہے جس میں اسمت انبیاء بھی سٹیک پہ لگ جاتی ہے بس اوقات انتہائی بہودہ قسم کے واقعات موجود ہیں لوت علیہ السلام کی دو بیٹیوں کے ساتھ لوت علیہ السلام کا ماذا اللہ جو ہے وہ نعود باللہ من ذالک نقلے کفر کفر نباشد زنا کا لکھا ہے کہ اس طریقے سے آگے نسل چلی اس قسم کے حضرت دعود علیہ السلام کے اوپر یعنی ان کی صحابی کی بیوی کا سکینڈل جو کشور مجوب میں بھی بعد میں نکل ہوا لیعظم میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں جتنے قرآن میں آئے ہیں یا سیول اسناد احادیث میں اس کی سپورٹ میں بس اتنا پڑھا کریں باقی کہیں پہ کوئی اسرائیلی روایت آتی بھی ہے نا اب ابن کسیر نے بھی کئی اسرائیلی روایات اس کے تحت نکل کی ہیں بلعام بن باورا بلعام بن باورا کے بارے میں میرا کلپ رکارڈ ہوا اس میں بھی انہوں نے کچھ کی ہیں اس میں بڑے بہودہ واقعات بھی پھر آ جاتے ہیں اور بہودہ واقعات آتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے وہ کوئی تفسیر کر کے کوئی خدمت نہیں ہے بہتر ہے کہ ان کو سکپ کیا جائے قرآن کی وہ تفسیر نہیں ہے بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کوئی ضرورت سے زیادہ واقعات دکھتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی قرآن کا مقصد ہے تذکیر نصیحت وہ ان واقعات سے آپ کو نصیحت مل جاتی ہے اور وہ نصیحت کے ملتی ہے کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو زندہ ہو اس کے باوجود شیطان کسی نہ کسی طریقے سے امت میں شرک داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس امت کو بھی محتاط رہنا چاہیے ادھر کا آنک رائی ہے شرک ختم ہو گیا شرک ختم ہو گیا ہو تو میں نے پورا ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے یوٹیوب پہ ایک میرے کلیپ ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ اس کے انڈ پہ میں نے اس ٹاپی کو بھی اڈریس کی ہے اس سے پہلے بھی آپ یوٹیوب پہ ویسے لکھیں کہ شرک اس امت میں ختم ہو چکا ہے تو کئی کلیپ میرے کل جائیں گے اس کونٹیکسٹ میں بڑی نائنصافی ہے اگر میں وہ حدیث بیان نہ کروں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے نقشے قدم پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے صحاب اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودو نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد ہیں مراد یہ کہ یہودو نصارہ کی خرابیاں جو تھی وہ اس امت میں بھی آئیں گی ظاہرہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے اس وقت بھی سیکس پورٹنٹ جذبہ تھا آج بھی اس وقت بھی دنیا کی حکمرانی ایک انسان کی بہت بڑی ول ہوتی تھی آج بھی ہے اسی لئے دیکھیں الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ الہامی کتابیں انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں انسانی نفسیات کبھی پرانی نہیں ہوگی ٹیکنالوجی پرانی ہو سکتی ہے انسانی نفسیات تو وہی ہے ماں باپ کا رشتہ آج سے دس ہزار سال پہلے بھی تھا اب بھی ہے میاں بی بی کا رشتہ آج سے دس ہزار سال بھی تھا پہلے آج بھی ہے حکمرانی کی لالچ اور تڑپ آج سے دس ہزار سال پہلے بھی تھی آج بھی موجود ہے سیکس شہوات یہ جو فتنہ ہے یہ آج سے دس ہزار سال پہلے بھی انسان میں تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے اس لیے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں تو نبیل اسلام فرمایا میری امت بھی وہی کام کرے گی اس میں بعض لوگوں نے دھوکہ دیا کہ اس سے مراد یہودوں نے سارا کا فیشن ہے تو میں نے بتایا کہ جامعہ ترمزی میں اس کا شانِ ارشاد اور وہ موقع موجود ہے جب آپ نے یہ فرمایا تھا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے غزوہ ہنین کے موقع پر نبیل اسلام کی بفاظ سے دو ڈھائی سال پہلے فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں یہ ہوئی ہے غزوہ ہنین اسی سال ہوئی ہے صحابہ اکرام جب غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب جنگوں میں فتح پانے کے لیے اپنا اسلح برکت کے لیے وہاں لٹکاتے تھے جسنا آج درباروں کے پر آپ لوگ بھی جا کے ٹاکیاں لٹکاتے ہیں سیم وہی انیلوجی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں برکت ہم اس سے حاصل کریں آپ نے کہا سبحان اللہ یہ جب نبیل اسلام اس طرح کے موقع فرماتے تھے یہ آپ کے جلال کا اظہار اللہ پاک ہے کیا شرقیہ بات ہے یہ محضوف ہے سبحان اللہ اما یو شریکون یہ بریکٹ میں ہے آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ جب وہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں پہ اتقاف کیے وے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا اس کے اوپر ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں سورت العراف آیت نمبر 138 اچھا حضرت موسیٰ نے اسی وقت بھاپ لیا تھا یہ جاہل قوم ہے یہ جو اتقاف والا جو واقعہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی یہ ان کے بچڑے کو خدا برانے سے پہلے ہو چکا ہوا تھا واقعہ اس کے بعد جنہوں نے دا لگیا انہوں نے کام پاہی لیا سامنی کے ذریعے تو نبیل اسلام نے اس موقع میں جامعہ تربزی میں آتا ہے کہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے بیچھے چل پڑھو گے یعنی جو شرکیہ اقائد اور مشرکانہ رسومات اگلی قوم میں تھی اس قوم میں بھی آئیں گی اس امت میں تو سر دیکھ لیں کوئی ایک بات بتائیں جو اگلی قوم میں تھی اور یہاں پہ موجود نہیں ہے کوئی ایک چیز بتائیں اگر وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے تو آپ کے لوگ بھی قبروں میں جا کے سجدے کر رہے ہیں فیزیکلی وہ بت نہیں بنایا لیکن کسی اور فارم میں تو بنائی لیا اور ان مزاروں پہ رکھے پتھروں کو چاٹتے ہیں اور تو اور آپ کے پرائم ونسٹر صاحب کتنے پڑھے لکھے بندے ہیں وہ فرید دن گنجے شکر کے مزار کے اوپر جا کے ان کی وائف نے انہیں گرا دیا ایک پڑھے لکھے بندے کو جس نے اسلامی کسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے جو ہمیں جو ہے وہ لیکچس کے اندر جو ہے وہ جنگ یرموک اور قادسیہ رومنز اور پرشن امپائر کی جنگوں کے حوالے دیتے ہیں اور کہاں پہ بھی اس پر میری ویڈیو آگی تھی یہ نیچے تک چیزیں ٹرائیول کرتی ہیں پھر تو اس واقعے سے آپ نے یہ عبرت حاصل کرنی تھی کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی موجود ہونا تب بھی یہ داخل ہو سکتی تو سر آج تو پیغمبر موجود نہیں ہے تو آج بھی داخل ہوگی اور ہوئی بھی نظر بھی آتی ہے ازانیں شروع ہو چکی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ تعالی ازان کے وقت کے پاک